بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اقرامی گزرے زمانے کی بات ہے کہ ایک ریاست میں ایک رحم دل بادشاہ ہوا کرتا تھا جو حلیہ بدل کر اپنی ریایہ کی حالات کی خبرگیری کرتا ایک دن بادشاہ اپنے محل میں اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کا وزیر اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کو رنجیدہ اور خاموش پھایا بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر بھی پریشان ہوا اور وزیر نے اسے سلام کیا تو بادشاہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا وزیر نے دوبارہ سلام کیا بگر بادشاہ نے پھر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا اب تو وزیر کو بہت تشویش ہونے لگی وزیر نے ایک دفعہ پھر بھرپور آواز سے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہیں بادشاہ اب کی بار ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس نے وزیر کو جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کسی سے میرا بات تک کرنے کا جی نہیں چاہتا آج بھی میری حالت کچھ ایسی ہی ہے اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات ہی کر دو تاکہ میرا دل بہل جائے اور موڈ خوشگوار ہو جائے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی یاد دھیانی کے لیے یہ عرص کرتا چلوں کہ آپ کے شہر میں آج گشت کا دن ہے اسی طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور اگر مناسب سمجھیں تو لباس بدل کر شہر میں چلیں ورنہ ہم پھر کسی اور روز چلتے ہیں بادشاہ یہ سن کر بولا کہ نہیں ہم آج ہی چلیں گے اور پھر وزیر سے یہ کہہ کر وہ تیار ہونے چل دیا پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں نے اپنے لباس تبدیل کیے اور بھیج بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے وہ یہاں وہاں مختلف گلیوں میں چلنے لگے تھے کہ راستے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہوا ہے یہ دونوں اس کی طرف بڑھے آہٹ سن کر صدا لگائی تو بادشاہ نے ایک سکھا نکال کر فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا اور آگے بڑھنے لگے تو فقیر نے اس کا دامن پکڑ کر کہا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے سکھا دیا ہے ایسی طرح میرے مو پر ایک تھپڑ بھی لگا دو بادشاہ یہ عجیب و غریب خواہش سن کر بڑا حیران ہوا اور اسے ایک نابینا فقیر سمجھ کر آگے بڑھنے لگے لیکن فقیر نے ان کا دامن نہ چھوڑا اور اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ میرے مو پر ایک چھاٹا ضرور مار کر جائیے اور اگر یہ منظور نہیں تو اپنا سکھا واپس لے لیجئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس کے مو پر ہلکی سے چاٹا رسید کر دیا اور پھر وہ لوگ آگے بڑھ گئے کچھ ہی دور جانے کے بعد بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ نابینا فقیر نے جو یہ حرکت کی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز دفن ہے ورنہ کون اس طرح سکھے کے لیے اپنے مو پر تھپڑ لگواتا ہے اسے جستجو ہوئی کہ وہ ضرور یہ راز پتا کرے گا چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو یہ سونے کا سکہ بادشاہ نے دیا ہے اور اس کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو اس کے دربار میں حاضر ہو وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی پھر خیر یہ دونوں آگے بڑھ گئے اور اسی طرح شہر کی مختلف گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات اور مسائل معلوم کرنے لگے انہوں نے شہریوں سے حکومتی کارندوں کے حوالے سے بات چید بھی کی پھر بادشاہ اور اس کا وزیر کافی دیر شہر میں گزارنے کے بعد خفیہ راستے سے محل میں واپس آ گئے اگلے دن دوپہر کو وہی نابینا فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا بادشاہ نے فقیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے مو پر چاٹا کیوں لگوایا یہ کیسا ماجرہ ہے اندھے فقیر نے سوال سن کر بڑے عدب سے جواب دیا کہ جنابِ عالی میں آپ کے اسی شہر کا رہنے والا ہوں میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور پھر تنگ دست ہو گیا پھر میری بیوی نے میری یہ ناماکولی اور فضول خرچی پر نظر رکھ کر اس نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر دو اونٹ خریدے اور تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا جلد ہی میرے کام میں بڑی ترقی ہوئی اور رفتہ رفتہ میری مالی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور میں خوشحال ہو گیا اب میرے پاس اسی اوٹ تھے اور میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا ایک دن ساداگر کا مال لے کر میں بندرگاہ پر پہنچا کر واپس شہر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا اونٹوں کو بھی میں نے ان کے چرنے کے لیے چھوڑ دیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک درویش میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا اسی دوران درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر بھی لات دو تو بھی وہ کم نہیں ہوگا یہ سن کر میں لالچ کے گھیرے میں آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے بھی دکھائیے درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ جب تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو میں نے دل میں سوچا کہ اپنے ان اسی اونٹوں میں سے چالیس اونٹ اس درویش کو دے دوں گا تو بھی چالیس اونٹ میرے پاس بچیں گے خزانے سے بھرے یہ چالیس اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے اتنا بڑا خزانہ چالیس اونٹوں کے بدلے میں مل رہا ہے تو یہ سودا کچھ برا بھی نہیں ہے چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹ لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا یہ درہ چونکہ بہت ہی تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے اس میں داخل ہو گیا کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں اونٹوں کو یہاں بٹھا دو میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو ادھر ہی بٹھا دیا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے چلا چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار صفوف چھڑک کر کچھ پڑنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا کچھ ہی لمحوں کے بعد اچانک زمین لڑزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں پر ایک آلی شان دروازہ نظر آیا درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ اور پھر ہم دونوں اسی دروازے میں داخل ہو گئے جب میں دروازے کے اندر گیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ہر طرف ہیرے جواہرات کے امبار لگے ہوئے تھے میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح چمٹا اور یہ زرور جواہرات اپنے اوٹ پر لادنا شروع کر دیا جب سارے اوٹ بھڑ گئے اور ہم واپس جانے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈیبیا ایک صندوق سے نکالی اور اپنی جیب میں رکھ لی اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھ نہ سکا ابھی ہم دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہم پھر اسی دررے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے دررے سے نکل کر درویش اپنے چالیس اوٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی چالیس اوٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا بادشاہ سلامت میں چند قدم آگے ہی گیا ہوں گا کہ لالش نے مجھے کھیل لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے چالیس اوٹ اسے دے دیئے وہ تو درویش ہے اسے دولت کی کیا ضرورت ہے لہٰذا میں واپس آ گیا اور اس سے بات کر کے بیس اوٹ واپس لے لیے اب میرے پاس ساٹھ اوٹ ہو گئے تھے میں آگے چلا تو لالش نے پھر میرے دل میں دستک دی لہٰذا میں پھر واپس آ گیا اور درویش کو درہ دھمکا کر دس اوٹ اور واپس لے لیے پھر اسی طرح میں نے اپنے سارے اوٹ اس سے واپس لے لیے اب درویش خالی ہاتھ چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی جیب میں چاندی کی ایک ٹیبیا تھی ضرور اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے میں پھر اس کے پاس گیا اور اسے درہ دھمکا کر وہ چاندی کی ٹیبیا لینے کی کوشش کی پہلے تو اس نے انکار کیا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے لہٰذا میں نے اس سے وہ ٹیبیا چھین لی میں نے اسے کھولا تو اس میں سرمہ پڑا ہوا تھا میں نے اس سرمہ کا راز اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دائیں آنکھ میں سرمہ لگانے سے زمین کے خزانے نظر آنے لگتے ہیں میں نے فوراں سرمہ اپنی دائیں آنکھ میں لگایا تو واقعی مجھے زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگے تو اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سرمہ کو بائیں آنکھ میں مت لگانا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے میں لالش میں اندھا ہو رہا تھا لہٰذا میں نے اس کی بات نہ سنی اور سرمہ اپنی بائیں آنکھ میں بھی ڈال دیا جس کو لگاتے ہی میں اندھا ہو گیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں زور زور سے چلانے لگا کہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لو مگر مجھے میری بینائی واپس کر دو مگر اب مجھے میرے لالش کی سزا مل چکی تھی وہ درویش میرے سارے کے سارے اوڈ اور چاندی کی ڈیبیا لے کر چلتا بنا اور میں وہیں ٹھوکرے کھانے لگا پھر گرتا پڑتا شہر میں آ گیا اور اس دن سے آج تک بھیگ مانگ کر زندگی گزار رہا ہوں اب مجھے جو کوئی بھی رقم دیتا ہے تو میں خود کو سزا دینے کے لیے اپنے مو پر چاٹا ضرور لگواتا ہوں بادشاہ نے فقیر کی دردناک کہانی سن کر کہا کہ تمہارا تو بڑا عبرتناک انجام ہوا ہے یقیناً لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے بادشاہ بڑا رحمدل تھا اس نے کہا کہ آج سے تمہیں شاہی خزانے سے کچھ رقم ملتی رہے گی جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہوگی لہٰذا تم آج سے بھیک مانگنا بن کر دو پھر فقیر بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا دربار سے چلا گیا دوستو جب بھی ہم لالچ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو لالچ کی ایک نہ ایک دن سزا ہمیں ضرور ملتی ہے کیونکہ لالچ میں ہم سب سے زیادہ اپنا ہی نقصان کر جاتے ہیں جب ہمارے اوپر لالچ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کے گرد سیاہ پٹی بن جاتی ہے جس کے پار ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہم اپنا تجزیہ نہیں کرتے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا ہم انجام بینا سوچے سمجھے اندھا دھن لالچ کے دریانے میں تیرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر جب لالچ ازحد بڑھ جاتی ہے تو اس لالچ کے دریانے میں تفانی حملہ ہوتا ہے پھر ان حالات میں ہم تیرنے کا ہنر بھی بھول جاتے ہیں اور اسی لالچ کے دریانے میں غرق ہو کر رہ جاتے ہیں اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر شکر کرنا بہت ضروری ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائے آمین سمہ آمین